سیاسی دھرنے میں لاہور جاب کرتا تھا میں اکثر ایک ماہ بعد گھر آیا کرتا ایک دفعہ مجھے چھٹی ہوئی میں گھر کے لیے جا رہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت نے دھرنہ دے دیا اب ہم موٹر وے پر پھانس گئے اور ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھے ان ڈاکٹر صاحب کے مریض اسلام آباد میں دو بچے تھے جو زندگی اور موت کی کشمہ کشمے تھے اب دھرنے دینے والے سارے بارہ سے چودہ سال کے بچے تھے ہم نے بچوں کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو جانے دیں مہربانی ہوگی اب ان بچوں نے ڈاکٹر صاحب کو پیچھے دھکیل دیا اور نہ جانے دیا ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف دینے کی تعلیم نہیں دی اور ان سے پوچھا کہ بیٹا کلمہ طیبہ سنائے آدھے بچوں کو کلمہ یاد نہ تھا اور وہ آم ماننے کو تیار نہ تھے اتنے میں ڈاکٹر صاحب کو کال آئی کہ آپ کے مریض فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہوا کہ اگر ڈاکٹر صاحب چلے جاتے اسلام آباد شاید بچے بچ جاتے ہیں دھردنے میں مدارس کے بچے لے کر آنے سے اپنے مقاسد پورے کرتے ہیں لوگ اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا